اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر پاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی یونانی ایزی یونانی چینل میں آپ کا استقبال ہے تو دوستو آج ہم عدوی مرقبہ کا ایک ٹاپک لعوک اس کے بارے میں پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں لعوک اس کے معنی چٹنی کے آتے ہیں لغت کے اندر اگر دیکھا جائے تو لعوک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مصدر اور اورجن جو ہے وہ لئیکن ہے یعنی یہ لئیکن مصدر سے لیا گیا ہے جس کے لقوی معنی چٹنے کے آتے ہیں لہٰذا لعوک کے معنی کوئی ایسی چیز جو زبان سے چٹ کر استعمال کی جائے آئیے اسطلاح میں دیکھتے ہیں لعوک کسے کہتے ہیں لعوک ایک ایسی قیوامی دوائے مرقب کو کہتے ہیں جس کو مخصوص افادیت یعنی بینیفٹ کے پیش نظر مختلف امراض نظام تنفس میں چٹنی کی معنی چاٹ کر استعمال کیا گیا ہو جو ریسپائریٹری ڈیزیز ہیں امراض نظام تنفس اس کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے لعوک یہ قیوامی دوائوں میں سے ہیں مرقب دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں قیوامی ایک ہوتے ہیں غیر قیوامی جو قیوامی مرقب ہیں جیسے شربت ہے ماجون ہے خمیرہ ہے اسی طریقے سے لعوک بھی قیوامی ادویاں میں سے آتا اس کے علاوہ غیر قیوامی میں جیسے کرس ہے ہب ہے تو وہ غیر قیوامی ادویاں صفوف ہیں یا غیر قیوامی ادویاں ہیں اس کا قیوام جو ہے وہ شربت کے مقابلے میں غلیز اور گاڑھا ہوتا ہے جبکہ ماجون کے مقابلے میں رقیق ہوتا ہے شربت کا قیوام جو ہوتا ہے وہ ایک تارکہ ہوتا ہے اور ماجون کا قیوام تین تارکہ ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں یعنی اس کا قیوام دو تارکہ ہوگا لوگ کے موجید جو ہیں وہ یونانی اہد کے مشہور طبیب جالینوس ہیں لوگ کا استعمال لوگ خاص کر امراضِ صدر میں ہوتا ہے یعنی ریسپائرٹری ڈیزیز کے اندر ہوتا ہے خانسی ہے زیکن نفس ہے ورمِ شعب ہے اور امراضِ حلق اور مری میں ہوتا ہے یعنی ایسوفیگس کی جو مرض ہیں اور تھروٹ جو کے امراض ہیں اور اسی طریقے سے ریسپائرٹری امراض ہیں ان کی مختلف مرضی قیفیات کے ازالے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے چونکہ اس کا قیوام لیزدار ہوتا ہے میوکس لائک ہوتا ہے اسی وجہ سے اس مرقب کو چارٹ کر استعمال کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے تاکہ یہ مقامی طور پر آہستہ آہستہ جذب ہو ابزورب ہو اور مقام ماؤف کو یعنی افیکٹڈ پارٹ پر اثر انداز ہو اسی وجہ سے اس مرقب کو استعمال کرنے کے بعد کوئی پانی یا کوئی رقیق چیز لیکوٹ مادہ استعمال کرنے سے منع کیا آئے طریقے تیاری لوک اگر خوش عدویہ سے ترقیب دینا مقصود ہو تو اس صورت میں تمام عدویہ کا صفوف تیار کر کے شکر یا شہد کے قیوام میں یا مناسی قیوام شربت میں بقدر ضرور شامل کر کے نیم سیال چٹنی جیسا لیزدار مرقب تیار کریں گے لوک میں شکر کا تناسب شربت سے زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کا قیوام شربت سے گاڑھا ہوتا اور شکر کی مقدار یا ارتکاز جسے کنسنٹریشن کہتے ہیں یہ 75 سے لے کر 78% ہوتا ہے اگر قیوام شہد میں تیار کرنا مقصد ہو تو شہد کو کفے گرفتہ کر کے یعنی شہد کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے اسے صاف کریں گے شہد کو جب گرم کیا جائے گا تو اس کے اوپر گندگی جھاگ ہوگی اسے صاف کریں گے اور صفوف کی ہوئی دباؤں کو اس شہد میں شامل کر کے لہزدار مرقب بنائیں گے لوک کے اجزائے ترکیبی میں اگر بعض عدویہ ایسی ہو جن کا جوشاندہ کر کے شامل کرنا مقصد ہو پہلے تمام عدویہ کو ایک رات پانی میں بھگو دیں گے پھر اگلے روز ان کو اُبالیں گے جوشاندہ تیار کر کے چھان کر شکر یا شہد ملا کر قبام تیار کرتے ہیں اور دیگر عدویہ صفوف کی شکر میں اس جوشاندہ میں شامل کرتے ہیں کبھی کبھی سمغیات لوک کی اجزائے ترکیبی میں بطور جوش شامل ہوتے ہیں یعنی سمغی عربی ہے کتیرہ ہے دمو لخوین ہے اسی عدویہ کو یعنی ان سمغیات کو صفوف کر لیں گے پھر دوسری عدویہ کے ساتھ آہستہ آہستہ قبام میں شامل کریں گے کبھی لوک میں مغز عملتاس بھی شامل کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں مغز عملتاس کو دوسری عدویہ کے ساتھ جوش نہیں دیں گے کیونکہ مغز عملتاس کو زیادہ حرارت دینے سے اس کی قوت کیا ہوتی زائل ہو جاتی ہے جب دواؤں کا جوشاندہ دیار ہو جائے تو اسی جوشاندے میں مغز عملتاس بھی گھول کر شامل کر کے چھان لیتے ہیں اب اس کے بعد شکر یا شہد کا قوام دیار کریں گے اور تیار کر کے اس کو محفوظ کر لیں آئیے دیکھتے ہیں کچھ مرکبات ہیں ان مرکبات کے بارے میں جان لیتے ہیں جیسے لاؤں کے سپستہ ہیں تو اس کا جوزے خاص سپستہ ہیں افعال منفع سے بلغم ہے مسکن سوال ہیں استعمال ہوگا نزل زکام میں سوال مضمن میں انفلونزا میں مدار خوراک اس کی دس سے بارہ گرام ہے اور اس کی وجہ تسمیہ جوزے آزم سپستہ کی وجہ سے ہے یعنی لاؤں سپستہ کو لاؤں سپستہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر سپستہ شامل ہوتا ہے لاؤں کے کتا اس کے اندر جوزے خاص جو ہو وہ تخمے کتا ہیں جس کو ہلسی بھی کہتے ہیں اور افعال مسکن سوال یابس ہے محلل برم شعب ہے اور استعمال اس کا سوال یابس میں ہوگا ذکر نفس میں ہوگا جس نیاج سے کہتے ہیں ذات الریا میں ہوگا دس سے بارہ گرام مقدار خوراک ہیں جوزے آزم اس کا تخمے کتا اس کی وجہ سے اسے لاؤں کے کتا کہتے ہیں لاؤں کے خیار شمبر خیار شمبر اس کو مغز عمل تاثبی کہتے ہیں یہ اس کا جوزے خاص ہے اور منفص بلغم منزج بلغم اور ملین یہ افعال ہیں استعمال نزل زکام سوال یابس خشونت حلق اور ذکر نفس میں ہوتا ہے مقدار خوراک دس سے بارہ گرام ہیں اور خیار شمبر کے جوزے آزم ہونے کی وجہ سے اس کو لاؤں کے خیار شمبر کہتے ہیں چوتھا لاؤں کے بادام ہیں اس کا جوزے آزم مغز بادام شیری ہیں اس کا فعل منفص بلغم ہے اس کا استعمال خشونت حلق میں حلق کے اندر خراش ہو اس میں سوال یابس میں اور سل میں استعمال پانس سے دس گرام اس کی مقدار خوراک ہیں جوزے آزم اس کا مغز بادام شیری کی وجہ سے اس کو لاؤں کے بادام کہتے ہیں لاؤں کے نزلی اس کا جوزے خاص خشخاش ہیں اور اس کے افعال جو ہیں منفص بلغم مسکین سوال اور استعمال اس کا نزل زکام انفلونزا سوال مزمن میں دس سے پندرہ گرام نزل زکام کے زود اثر ہونے کی وجہ سے اس کا نام لاؤں کے نزلی پڑھا ہے لاؤں کے خشخاش پوست خشخاش اس کا جوزے خاص ہیں اور فعل اس کا مسکین سوال ہے سوال یابس نزلہ ہار نفس الدم اور سل وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے دس سے پندرہ گرام اس کی مقدار خوراک ہیں اور خشخاش کے جوزے آزم ہونے کی وجہ سے اس کو لاؤں کے خشخاش کہتے ہیں تو دوستوں یہ لاؤں کے بارے میں ایک مختصر سا تعریف تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اور کچھ لاؤں قیاد کے بارے میں بتایا جو کی نساب میں اور سلیبس میں تھے مختصر سا تعریف تو دوستوں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اسلام علیکم